ہے کہ نہیں مزا ایسا کہ میں تو سپیچ لیس ہو گیا ہوں نہیں میرے بھائی مونگ پھلی بند ہے نہ ہلوہ بند ہے سب کام ہیں ہمیں بتا دیتے پشاور سے ڈریف روٹ لے آتے ہیں ایڈمن حسین ہو اور ہلوہ نہ ہو ایڈمن حسین ہو اور مردان کے بدعیونی پیڑے نہ ہو ایڈمن حسین ہو اور جناب سون ہلوہ نہ ہو ایڈمن حسین ہو اور بادامی ہلوہ نہ ہو کیا ہے آپ جانتہ ہو اور اکھروٹی ہلوہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ ہے لینجی یہ دیکھیں جی مری سفیز چاتر اڑے ہوئے چھتری کھولو یہ دیکھیں جی یہ منظر چیک کریں جی اگر آپ لوگ انہیں شیرنگ نہیں کی کسی نے شیرنگ کی بھی ہے کہ نہیں یا صرف خالی منظر ہی دیکھ رہے ہیں لوگ بہت ہی بہت ہی یہ ہے لینجی یہ ہے جی وہ ٹپ جس میں روس والے لوگ نہاتے ہیں جی برف میں یہ یہ ٹپ ہے جی دیکھ لیا آپ نے تو وہ کہتے ہیں کہ برف میں نہانے سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں ایکسپریئنس نہ کیا جائے سر میں یہی تو کہتا ہوں آپ پشاورز ہیں آپ کو فجال گرمی لگ رہی ہے نا تو ہمیں تو سلڈی بھی سی لے زیادہ لگتی ہے نا اچھا کہ گرمی سے آتے ہیں تو تھوڑی سی بھی سلڈیاں یہ وہ ٹپ ہے جناب تاہر فیاز فیضان احمد آپ کو ویلکم کہتا ہوں نورے زندگی نازیہ قدیر ہیں بہت کم ہے جی اس کے لئے تو کم از کم ون کے شیر ہونے چاہیے ہیں بہت کم شیر ہیں دوستو بہت ناراضگی ہو جائے گی ایک بندے کو بیس سے تیس شیر کرنے چاہیے ہیں یہ دیکھیں جی بہت کم شیرنگ ہے جناب آپ سب ہی دوستوں کی اور یہ دیکھیں جی آپ کو یہ کونہ دکھاتے ہیں یہ لیں جی یہ لیں جی جسٹ کیپچر یہ لیں پھر نہ کہ یہ گا اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا جی انہیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوگی یہ دیکھیں جی کتنا پیارا منظر ہے بہت زیادہ آپ کے پاس تو کیمرہ بڑا اچھا ہے میرے پاس تو تین تیس دس ہے سر آپ آپ تو ہم سے زیادہ اس چیز تو رکھ سکتے ہیں روجر حشمی نوید خان خان زئی عابد عباس کہہ رہے ہیں حسین پلس حلوہ برابر مری ویدر آپ نے صحیح کہا جی بلکل ام اے عباسی بھی ہمارے ساتھ آچکے ہیں خان زلا ارمانی ہمارے ساتھ ہیں جمال جگلر ہمارے ساتھ ہیں سمرچ پختانہ دی ٹولتا خوش آمدید جی بخیر راغلے سب کو کہتے ہیں جی عزا ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں عائشہ گل ہیں رجا تبسم محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں عریب بٹھ ہیں ہمارے ساتھ اور کہا جی سر میں نے شیئر کر دیا جی کریں لیکن شیئرنگ کم ہے نوہ شیئرنگ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو منظر ہے نا یہ ہم آپ کو روز روز یہ تو آج یہ منظر ہے کل دھوپ نکل آئے گی پھر کوئی اور منظر ہوگا کل ہو نہ ہو جی کل ہو نہ ہو اور سر شام کا منظر ہے شام بلکل قریب ہے ٹائم بھی ہو چکے ہیں جی چار پچاس ہو چکے ہیں تو ہمارا اور آپ کا ساتھ بھی بہت زیادہ ہوا تو دس منٹ کا ہوگا اس سے زیادہ تو ہوگا بھی نہیں آپ کو جانا ہم یہ ایش دکھاتے ہیں جی یہ لیں جی ایک اور سر جی اس ٹپ میں جہاں پہ روز روز یہ دیکھیں جی یہ لیں جی یہاں سے آپ کو جناب میں ایک شیر ہے نا کہ انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے لیکن اگر منزل اتنی خوبصورت ہو تو پھر راستے نہیں دیکھا جاتے ہاں جی بلکل پھر چلا جاتا ہے سفر کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی اوڑ سٹی آف مری تھوڑا سا زوم دیتے ہیں جی آپ کو یہ دیکھیں جی یہ پرانا شہر اور جامع مسجد مری کی سب سے پرانی اور قدیم یہ لیں جی آپ کے سامنے آج بھی اسی پرانے انداز میں ہمارے تیندی دست نے زوم کر لیا جی اس کی چھت بھی سفید ہو چکی ہے یہ سارا اوڑ سٹی دیکھیں کچھ امارتیں نہیں ہیں کچھ پرانی ہیں امیر چودری کہہ رہے ہیں آپ تو بلک ہو گئے کون بلک ہو گیا بھائی یہ دیکھیں جی یہ گورکھا لائن اسے کہتے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لمبی امارت کچھ زمانے میں یہ ایک ہوتی تھی اب اس کے بچے بھی آگئے نیچے چھوٹے چھوٹے امارتیں بڑھ گئی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ محلہ شوالہ پرانی امارتیں ہیں آتش دان آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی امارتیں موجود ہیں جو ہمیں پرانے لوگوں کی یاد دلاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم مزید تھوڑا سا یہ لیں یہ اسے کمیلا کہا جاتا تھا جی یہ جو بلڈنگ ہے یہاں پر جانور زبا ہوتے ہیں سلاٹر ہاؤس جیسے کہتے ہیں اور ایک زمانہ تھا جی اس زمانے میں ہم نے بھی نہیں دیکھا مری میں فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا تو یہاں پر جناب اس جنگل میں لوگ نہیں آیا کرتے یہاں پر انگریز کے دور میں ایک سسٹم لگا ہوتا تھا جو بغیر موٹر کے چلتا تھا یہاں سے تمام مری کا جو فلش کا کچھرا تھا وہ یہاں سے جاتا تھا وہاں پر اس جگہ یہاں پر بزریہ وائر اور پولز اور وہاں پر اس کو جناب زمین میں دفن کیا جاتا تھا وہاں سے وہ گاڑی پھر کسی پریشر کے ساتھ اوپر آیا کرتی تھی بعد میں وہ سسٹم ختم ہو گیا حالانکہ وہ ابھی بھی ہوتا تو فائد اماند ہی تھا وہ سسٹم ختم ہو گیا اور پھر کیا آگیا جی فلش سسٹم آگیا جس نے ہر طرف تباہی پھیلا دی آج ہر طرف لیکنگ ہے یہ دیکھیں یہ درخت ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں آبادی نہیں ہے بلکہ یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ ایک نظر آ رہا ہوا چھوٹا سا یہ اس کے پولز بھی ہیں میں نے یہ دیکھے تھے اور میں بڑا احران ہوا کہ وہ لوحہ آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہیں محران احمد ہیں ہمارے ساتھ مری کا راستہ کھلا ہوا ہے دوستو قاسم کامران ہیں خطب شاہ ہمارے ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ مال روڈ کا دیرونی رخ اس کی دوسری سیٹ پہ مال روڈ اور ایٹین سکسٹی ون کا چرچ آپ کے سامنے ہے جی انگریزوں نے اپنے چرچ کو بہت اچھی جگہ دی ہے جی یہ دیکھیں جی یہ سارا یہ سارے مال روڈ کا بیک سائیڈ ہے تو راستہ جناب کھلے میں موسم زبردست ہے برف ہو رہی ہے برف پڑتی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ ٹھیک ہے منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے منظر بھی آپ کے سامنے ہیں بس احتیاط سے آئیئے ٹھیک ہے تاکہ آپ جو اس خوبصورت سفر کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لئے باعث تکلیف نہ بنیں ہماری بس اتنی ہی جناب آپ کو ایڈوائزری ہے امیر سلاوت ہمارے ساتھ ہیں محمد نور ہیں عبدالمنان فاطمت الزہرہ کاشف علی اسلام آباد سے کون سا راستہ ہے جی اسلام آباد سے جو راستہ ہے جناب وہ اسلام آباد سے سیدھا مری کا راستہ بہت مشہور ہے جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں ایکسپریس فے مری سے آپ آئیں گے جسے موٹر پہ بھی کہتے ہیں اور آپ گوگل میپ پہ بھی آسکتے ہیں بہت آسان ہے بلکل سمپل سا راستہ ہے یہاں پہ کوئی گلیاں اور چوباریں نہیں ہیں سیدھا سیدھا راستہ ہے اور کلیر سڑکیں ہیں قاسم کامران بلال حسین مراد نبی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جناب محمد زیشان حیدری بھی ہیں جی ہمارے ساتھ یہ دیکھیں جی بہت پیارے منظر یہ ہے کشمیر پوائنٹ مری اس کا ایک خوبصورت منظر آپ کو زوم دیتے ہیں فوق اتنی زیادہ ہو چکے دنس ہو چکے کہ سنو فال ہو رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے سنو فال اسی لگی شدت سے بلکل سنو فال ہم یہاں پہ دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب آپ کو سنو فال نظر آ رہی ہوگی سپیڈ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل سپیڈ تب نظر آتی ہے جب آپ کو اندھیرے میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ برف کی رفتار آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی کم نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہاں بہت اچھی نظر آ رہی ہے بلڈنگ کے اندر یہ دیکھیں یہ برف پڑھ رہی ہے بہت سپیڈ سے اور یہاں بھی یہ بچے جناب لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں جو لوگ آ جائیں ان کے تو پیسے ہو گئے ہیں پورے وصول اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ مری ویدر کو فالو کرتے رہیں تو پیسے وصول ہو جائیں آپ کی شہر ضائع نہیں ہوگی یہ دیکھیں جی تھوڑا سا فوق کم ہوا ہے اور ہمارے پاس منظر کافی کلیر ہوا اس سائیڈ پر اصل میں برف کی اپنی فوق ہیں جب پڑھتی ہیں تو یہ پھر منظر دور تک آپ نہیں دیکھ سکتے جو دور کے منظر ہیں وہ آپ کے غائب ہو جاتے ہیں درخت تو بلکل میرے خیال سے وائٹ سارے ہو چکے ہیں قاسم عباسی ہیں عبد عباس ہمیشہ کی طرح کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ نہیں ہے جی انچا انچا راستہ ہے انچا ہے اور انچا ہے یہ دیکھیں جی کیا ہو رہی ہے کیا چیز ہے ہاں لائٹ ہاں لائٹ کا منظر کتنا زبردستہ آ رہا ہے یہ لائف سٹیمنگ میں بھی آ رہا ہے ہاں شو ہو رہا بلکل بتا لگتا ہے کہ جنب گاڑی ہیڈ لائٹ مار رہی ہے یہ رات کا تو خوبصورت پیش کرے گا رات کی تو دیکھیں لائف سٹیمنگ ایلگ ہوگی تو پھر ام ایکسپیکٹ کریں کہ آپ رات کو بھی آئیں گے ضرور کیوں نہیں آئیں گے آپ دیکھیں میرے موبائل فون کی بیٹری اینجی پرسنٹ لائف سٹیمنگ بیٹری نہیں تلاتی بیٹری بیٹری بھی کنزیم اب لوگ کہتے ہیں کہ پاور بینک لگا لیں اس کو اٹھانا مشکل ہے اب آپ کا کام ہو گئے گلاوز پہنے کوٹ سنبھالے موبائل اب آپ کا کام ہو گئے اب کتی کتی چیزیں مدال سنبھالے مفضر سنبھالے لوگ شیئر کرتے نہیں خود شیئر نہیں کرتے دوستو یہ جو ویو ہے یہ ہوتل مہران سے ہم نے لیا ہے ہوتل مہران والوں کا شکریہ جناب یہ دیکھیں جی گاڑیوں کی جو خوبصورت روشنی ہے اس میں ہم آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں وہ لوگ جو قدرتی مناظر کو بلکل قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ جب پھر تیز ہو رہی ہے یہاں سے ہوا کا رخ ہے نا یہاں سے تیز ہے کل تک یہ کتنی بری لگ رہی تھی یہ جھاڑیاں یہاں پر یہ دیکھیں جی کل تک یہ جھاڑیاں اتنی بری لگ رہی تھی اور آج جناب یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکل لگتا ہے کہ نیچرل پینٹ ایسا پینٹ کو کر سکتے ہیں کدرت کی طرح کوئی بھی سجاوٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس درخت کی لائٹ کی سجاوٹ دیکھیں اس کی تو پکچر بنتی ہے نا یہ بعد میں پیج پر لگا سکتے ہیں بہت پیارا منظر دے رہا ہے اب تو پورا مری جی سجا ہے سجا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ایک ایک خوبصورت منظر یہ دیکھیں کالی سیاہ چٹان ہے جی یہ لکھی ترادا والی نہیں ہے دوستو جسے آپ ڈر جائیں وہ تو میں نے بھی دیکھ لی تھی تو اس رات مجھے نین نہیں آئی تھی وہ تصویر دیکھ لی تھی اچھا پھر مجھے پوری رات نین نہیں آئی تھی یہ دیکھیں جی وہ رات کو ڈر جائیں میں نے تصویر دیکھیں اس کے بعد مجھے نین نہیں آئی میں ہوتی کلچلواروں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جھاڑیاں کٹوا دیں بری لگ رہی ہیں لیکن آج میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا کیا آپ نے نہیں کٹو یہ دیکھیں لوگ دیکھیں نا انسان نے گند کیا اور کتلت نے دیکھیں خوبصورتی پیدا کر دی وہ کہتا ہے جانوروں کی طرح رہو انسانوں کی طرح رہو ہاں جی لینے جی دوستو ہمارے پاس یہاں تک آپ کے لئے بہت خوبصورت مناظر ہیں برف باری بھی ہو رہی ہے جناب اور منظر بھی بہت سمانا ہے اللہ پاک کی شان ہے جی اس کی عطا ہے یہ دیکھیں جی یہ بہت خوبصورت منظر چک کریں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کیا منظر پیش کر رہا ہے چھوٹا سو